بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کی عید اچھی گزری ہوگی ناظرین عید والے دن ہمیں ایک ویڈیو موصول ہوئی جب ہم نے ویڈیو دیکھی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا عید کے بعد اس مسئلے پر بات کی جائے گی آج ہمیں موقع ملا تو آج بات کرنا ضروری تھی ناظرین جب میں نے ویڈیو دیکھی تو گلگت بلتستان کے ایک مذہبی لیڈر ہیں ایک مذہبی سکولر ہیں ان کے یہ الفاظ تھے تم اپنی حقانیت بیان کرو ہم اپنی حقانیت بیان کریں گے میں مباحلے کا چیلنج دیتا ہوں تو میں یہاں آپ کو ایک شوٹ سا کلپ ان کا سنواؤں گا کلپ سننے کے بعد پھر ہم آگے بات کرتے ہیں قائد شہید نے ان سب کو مناظرے کا چلنگ کیا آپ سب گواہ ہیں نا یعنی کی طرف سے جواب بن پایا نہیں پایا نا کہا کہ میں میرے ساتھ مناظرہ کریں میں ان کے مجھد میں جاؤں گا میں اکیلے جاؤں گا یہ جہاں سے بھی لے کے آئے ہیں مولوی اگر میں مقابلہ کر کے ہار جاؤں تو میرے پوری قوم کے ساتھ میں ان کی مذہب اختیار کروں گا یہ کیا نا آگا نہیں چلنگ کیا نا کسی نے چلنگ قبول کیا نہیں کیا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے ایک بند چلنگ دیتا ہے مناظرے کے لئے آپ اپنی حقانیت کو ثابت کریں ہم اپنی حقانیت کو ثابت کریں یہ سب کچھ ہوا چلنگ ہوا لیکن کسی نے چلنگ قبول نہیں کیا اور نہیں کوئی مقابلے میں آئے اس سے آل سنت کے کانے آنکھیں کھلنی چاہیے کہ ان کے ملہ ایک شیعہ عالم کے مقابلے میں بے بس ہیں آنکھیں کھلنی چاہیے دوسری بات آگا کو شہید کر دیا گیا ان کے سوالات کا جوابات دینے کی بجائے انہیں گولی سے جواب دے دیا وہ تو خیر سرگ روح ہو گئے جامل شہادت نوش کر کے اللہ کے پیارے ہو گئے انہوں نے جو مقام پانا تھا وہ مقام پا گیا اس کے بعد بندے حقیر آیا مناظرے کی چلنج انہوں نے کی تھی میں نے مباہلے کی چلنج دیا مباہلہ مناظرے میں شاید حقیقت آوازے طور پر ثابت نہ ہوتا جس طریقے سے مباہلے میں حق واج ہوتے ثابت ہوتا ہے اس کے لئے بھی کوئی تیار نہیں ہوئے نا تیار نہیں ہوگئے تو اس سے میں اپنے وہ عوام ابو جال جیسے نہیں ابو لہب جیسے نہیں ابو سفیان جیسے بھی نہیں وہ جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں جو خدا کی پرستش کرتے ہیں جو ایماموں کی اعتقال رکھتے ہیں ایمامت پہ جی تو ناظرین ویڈیو آپ نے سن لی یہ جو مذہبی سکولر ہیں مذہبی لیڈر ہیں میں ان سے مخاطب ہوں حضرت کیا یہ بہتر نہ ہوتا اس بھرے اجتماع میں گلگت بلدستان کی پرفضہ مقام میں آپ امن کا درس دیتے بھائیچارے کا درس دیتے گلگت بلدستان میں فرقہ واریت کو ختم کرنے کا درس دیتے اس سے بڑھ کر بعد آپ اپنی پوری تقریر میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینی بھائیوں پر جو ظلم و جبر تاری ہے آپ اس پر بات کرتے مزمت کرتے فلسطینی بھائیوں کے حق میں دعا کرتے مگر حضرت آپ نے چنگاری کو آگ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اگر گلگت بلدستان میں کوئی بھی واقعہ رونمہ ہوتا ہے تو صرف اور صرف آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے ایک مذہبی جو لیڈر ہوتا ہے ایک جو قوم کو لیڈ کرتا ہے وہ بندہ کبھی قوم کو توڑتا نہیں ہے اور اب میں جو بات کرنے والا ہوں بڑی اہم بات ہے ہاں مناظرہ آپ کرنا چاہتے ہیں مناظرہ ہونا چاہیے کیونکہ اب یہ صرف گلگت بلدستان کا مسئلہ نہیں ہے اب یہ پاکستان کا مسئلہ ہے مناظرہ ایسے نہیں ہونا چاہیے آپ وہاں کھڑے ہو کر مناظرے کا چیلنج کریں یہاں سے دوسرے مقتبہ فکر کے لوگ اٹھ کر مناظرے کا چیلنج کریں گلی کوچوں میں پمفلٹ لگیں پوسٹر لگیں سوشل میڈیا پر بیانات جاری ہوں اس سے کیا ہوگا دونوں جانب سے جو علماء ہیں ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی ہاں واقعی طور پر اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو میری طرف سے ہی مشورہ ہے اور اس پر عمل کرو اور پھر پتہ لگ جائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے آپ کو سپریم کورٹ کے دروازے کھٹ کٹانے ہوں گے اور سپریم کورٹ کو بھی ایک منظم کمیٹی تشکیل دینی ہوگی جس میں اہل علم آئینی و قانونی وکلا ججس سمید ایک مضبوط کمیٹی تشکیل دینی ہوگی پھر دونوں مکتبہ فکر کے علماء کو بلانا ہوگا وہاں بٹھا کر مناظرہ کروانا ہوگا پھر جو حقائق ہیں قوم قوم کے سامنے لانے ہوں گے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے چاہے وہ فیصلہ اہل تشیوں کے حق میں آتا ہے یا سنیوں کے حق میں آتا ہے ہمیں منظور ہے تاکہ اس فساد کی جڑ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکھاڑ کے پھینکا جائے جیسے سات ستمبر کو ملک پاکستان میں قادیانیوں کو تاہیات غیر مسلم ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا اسی طرح کا فیصلہ ہونا چاہیے ریاست جو فیصلہ کرے گی ہم سب کو منظور ہے یہ طریقہ نہیں ہے مناظرے کا کہ آپ گلی کچوں میں پوسٹر لٹکا دے سوشل میڈیا پر بیانات جاری کر دے یہ طریقہ ہے خون ریزی کی طرف قوم کو دھکیلنا اور میں حکومت پاکستان اور گلگت بلتستان کی گامنٹ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جو لوگ بھی امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے بیانات دیتے ہیں ان کو جیل کے سلاحوں کے پیچھے ڈالنا چاہیے ان کو واقعے قرار سزا دینی چاہیے ان کو ورننگ دینی چاہیے کہ گلگت بلتستان کی پرفضہ مقام کو خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے کیونکہ گلگت بلتستان پاکستان کا دل ہے پاکستان کی ریڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے ملک دشمن اناصر اپنا ٹارگٹ سٹ کر کے بیٹھے ہوئے کسی بھی وقت کوئی بھی غلطی کرے ہم اٹیک کرے یہ قومیں آپس میں بکھریں ہم نے قوموں کو بکھرنا ہے بکھرنے نہیں دینا ہم نے قوموں کو جوڑنا ہے اور اس کے ساتھ آخر میں ایک اور میں بڑا اہم پیغام دیتا چلوں کان کھول کر یہ سب سن لیں یہ ایک منظم ملک ہے اس ملک میں ایک منظم اور مضبوط آئین ہے اس ملک میں ایک آزاد عدلیہ ہے اس ملک میں ایک منظم فوج ہے اس ملک میں ایک آزاد صحافت ہے اس ملک میں ایک جمہوری حکومت ہے اس ملک میں کریم سے تیار کردہ بیروکریسی ہے تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کوئی بھی اٹھ کر قوم کو بھڑکائے اور خون ریزی کی طرف دکیرے کسی کو یہ حق نہیں ہے ریاست کو یہ حق ہے کہ ریاست جو فیصلہ کرے گی ہم سب کو منظور ہے کوڑ کے دروازے کھٹ کٹانے ہوں گے پھر انشاءاللہ پتا لگ جائے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اس کے ساتھ آخر میں یہ جو مذہبی سکولر تھے یہ جو بات کر رہے تھے ان سے پھر مخاطب ہوتا ہوں بہت سی دفعہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں ہر ملاقات سے حضرت سے میں ایک ہی سوال کرتا تھا حضرت کیا اہل تشیخ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہہ سکتے ہیں اہل بیعت کو برا بلا کہہ سکتے ہیں ہمیشہ ان کا یہی جواب ہوتا تھا نہیں ہم نہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ اہل بیعت کو کہیں گے تو پھر آپ کس مکتبہ فکر سے ہیں آپ کیوں یہ ہلکی زبان استعمال کرتے ہیں جس طرح آپ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شان میں ہلکی زبان استعمال کی ہے قابل مضمت اور قابل برداش ہے یقین مانے میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو آج کی یہ ویڈیو تھی یہ بنانا ضروری تھی اور ایک دفعہ پھر آخر میں پیغام دیتا چلوں کچھ لوگوں کو میری ویڈیو سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے کہ آپ بات کیوں کرتے ہو یاد رکھئے گا جب پاکستان کی امن پر اور پاکستان کی کونے میں کسی بھی حصے کی امن پر بات آئے گی گلگت بلتستان تو میرا دل ہے گلگت بلتستان میرے اندر بستا ہے اگر اس کا کوئی امن خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو میں بولوں گا چاہے وہ کوئی بڑا پرائم منسٹر نہیں جو بھی ہو چاہے وہ کوئی بکاری ہو اگر وہ امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا امن کے خلاف بولے گا تو میں اس کے خلاف بولوں گا اور اس کو بتاؤں گا کہ آپ غلط راستے پر ہو راستہ یہ ہے تو خدا رہا میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں گلگت بلتستان کے امن کو بحال رکھنے کی کوشش کریں اپنا کردار ادا کریں اس طرح کے بیانات نہ دیں اس طرح کے بیانات سے قومیں ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹتی ہیں آپ ایک مذہبی سکولر ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ پوری قوم کو جوڑیں نہ کہ توڑیں تو میرا آج کے یہ ویڈیو پیغام امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند بھی آیا ہوگا کیونکہ حقائق تھے حقائق قوم کے سامنے لانا ضروری ہے اور آپ مناظرہ کرتے ہیں تو مناظرہ کا یہ طریقہ ہے جائیں مناظرہ کریں پھر پتا لگ جائے گا کون کو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے جو بھی فیصلہ آئے گا کھلے دل سے ہم تسلیم کریں گے چاہے وہ آپ کے حق میں آتا ہے چاہے وہ سنیوں کے حق میں آتا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ